بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلنے ولیہ کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلماتکا علیہ وعلا آبائی فیہا وزہی ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناسرم ودلیلم و اینا حتا تسکنہو ورزاقاتو ان وطمت اہو فیہا تبیلا اللہی علی و علی اللہ پرنوالین دی محافظت فرما آمین جڑے آمین نہیں پیادے آمین آکھن دی ہمت عطا فرما آمین جو بیمار ہیں بیمارِ کربلہ دے لکھنِ صدقے الہی شفا عطا فرما پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرما الہی بزلومِ کربلہ دے آخری سجدے دے صدقے میرے بھائی نمالک مکمل شیعت عطا فرما جتنے مومنین مومنات موجود ان سب نوامین آکھنی چاہی دیئے الہی یوسف سیدہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور جتاجیل فرما آمین الہی عملن سیرتن سورتن امام زمن دی زیارت دے قابل بنا مومنین دے بچے انو نیک لائک صالح بنا جو بے اولاد ان فرزند سالے عطا فرما یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد بار میں آقادی آمد و سلامتی دی خاتر صلوات اللہ رب محمد صلی اللہ محمد و آل محمد اپنے اپنے ہوائج شریعتی تکمیل وست بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ محمد و آل محمد صلوات پر پڑھتا ہے پیو ساکھر صوبہ دی مجلے شروع ہے اللہ محمد و آل محمد 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 اللہ محمد و آل براک و لعلم اسمہ مقدس منور و مرفوح منکوش فلائے والقلم اللہ احمد مصطفیٰ سلاوات طبق اصلاعات واسلام وزیرِ حی وَخَلِفَتِ حِي وَابْنِ أَمَّهِ عَلِيِ اِبْنِ عَبِينَ طالب میرے المومنین نارے حیدری یا علی مشکل کشا علی بے نوادہ سہارہ یا علی زینت المسجد والمبر فاتح الہد والبدر والعون جیڑے امتحان میں ٹھکن دے امتحان نے من کوئی نہ آیا کھڑا فاتح البدر والعونائل وبیر اللہ علم ابیل حسن وال اسائل قدائی تا وسدیائی امت دوکنی تلاغی کبارچ روکیا دیئے نہیں بھولدان تیرا شرابی نال بولنا بھلا ہوئی رات دا وقت ہے رات ودی ہوئی پنجیس سال دا بٹھڑے مختار دا سپائی آیا کھڑے آدھے آؤ مختار پی آدھے تخت بو رات ود گئی ہیں روک آدھے مختار کوں آنکھیں بی ماراں تیرے تیرے کول میں آنیں سگدہ میں شام دا قیدی گھول گیا ہاں سارتا جسوہا رویں دی کیڑی گلے سنیا دے کیا دن مختار نو میڈا پیغام دے میں کیڑا پیغام آدھے مولا اکبر دے قاتل دا سار آئے اور کیڑا پیغامیں میڈا امام آدھے تولے لکھ کا تیلا تھی قتال وڑے تے میڈا اکبر آنیں سگدہ اپا لار دی پھر شیئے اینا پھو پیا دی تے سجاد پھولانی پھولانی ہزار دفاع کا میں نو کرا دھوڑے لکھ کا دیلہ تھی قتل بنے میرا اکبر آنی سنگدہ بازار دی پیشی انہا اجڑیاں دیتے سجاد بھلا نہیں چونکہ میں آکھی جائی ستر مسائف دی سابر شروع کر کھڑا تقریبا نہیں تھے جیڑے ہی ہیں آن دے رومانے نا آن دے تو دھیاں بینی رلا کے نا آن آو کی جائی سترے مسلمانہ دی دور حکومتہ کھا گیاں آئے آئے مک گیا گھرانہ بطول دا آئے 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 شاید چکتوارے گھرانے دی بات ہے مسلمانہیں لٹا ہے میرییں سینی اکینٹھ جری اچھا کربلا دے میدان اچھا بیبیاں لٹی ہیں آئے 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 آئ بی بی اجڑی کہت اچھ ایک واحد نوجوانو علمال دی بہنے اجمباک کی بی بیاں مستیین اے نوزل حاج کو جڑ گئی مہنے دا کھڑا جنہاں دی ہائے نکلی ہے کنہاں دی ہائے نہیں نکلی آخر تقریباً کتنے بجے مجلس شروع تھے یہ چار پانچ بجے دی تھکی بندے پونن نہ ہی میں حرف آخران نہ مجلس میرے تے مکنی غیرت بندوں میں کوشش کرے سا آخری سطر تک کہ کوکھی جی سطر ہے ہو ہی نہیں سکتا علیو والا گوشت جگر ہو وستیوں دی ہنج ناوے نوزل حاج کوئے مہینے زکاد آج تری زکاد اتلا مہینے زل حاج مسلمانی دیاں خوشیاں چھ مصروف ہیں اندے وارش دے پیرہ چھ رسیاں پاکے مسلمان اللہ اشبازار پھر آئینا تو فندیتا کیا بات ہے بھلا ہونے جمانی امارو جہنڈی جوڑی من دری آتے اللہ گھن منی جیڑا منینا زیارات تے آمین آکھو چاہا جیڑے نہیں گئے نا وہ عجیب منظروں دا جیڑے بس تو لاندین نا زائر جیڑے کئی دفعہ ون چکے ہونے مسیب دی نگری اچ پہنچ دے منین مومن ہیں دھاڑا نکل وینین میں پہلے سال پچھائی یک دم رومن دی آواز کینے انہاں کے سامنے دیکھو ڈٹھائے تک کاتل دے ہاتھ چھ رسیے لو کامسن شہزادیں کاتل دے منت کھڑے کرنے جی تو سہی ستر نہیں سننی تو پھر کہیں سننی زلہ جھنگ او زلہ دی تھا ستر دی قیمت مل دی مل دی اے اللہ نے تو انہوں ملک آتا کی تا او آخر تک جتنے بیٹھے ہو یا کھڑے زنو مرد جتنے تشریف فرماؤ اے بی بی اکیتھچ اجڑ گئی مکمل بھر یہ سینی نا دی دیگر ویر تو نکھڑ گئی یارم حرم ان اللہ شندہ فنکیتیاں یہ دھوپتے رہی ہیں ترائے سال کوچھ مہینے یزید ملعون دی الہلان والعذاب دی حکومت پہلے سال رسول دے پتر دے قتل دے فتوہ جڑیاں گھار تو بہر کر آئین 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 اور ٹوریاں چودہ سو اکتالی میل دے پند کی تھے مخدرات عصمت بیٹھ مریہ سینی زندان سات سفر تائی بی بی اس زندان رہی اللہ دکھائی اور نگری قیرت مندان جتا علی دیاں 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 ان مہمان خانی مہمان نوازی تھائی جڑا مہمان خانہ ملائی ناو دی چھتتائی ناو برکی ہے ایک بٹھا دے یار بے بانجے مصیبت نہ بان کھڑے کرو سادات وغیرے سادات زندان دی چھت کوئے نہیں رات نو پون دیاں شبنم دن نو ہون دیاں گرمی زندان اچ مہمان سینی تقریبا سال نبھائے جنہاں آئے نہیں کی تھی ممبر تے آدھا کھڑا آج بھی میرے مولا دا سلام ہے فرمیندان سلام ہوئے میرا اونہ پردے دارہ تے جنہاں دے چہر ہیں دے رنگ بدل گئے ہیں موسم دے اثرات دی وجہ سال رہی ہیں میمان سفر دے مہینے چھتی دوسرا سال اندھی کبھی نے دی حکومت دا کعبہ جلوائے سا حسین میں نمیر دی متہتی اچھ ایک کبھی نے او ظلم کیتا جڑے تولا آئی تے تیرے چوتھے امام اندھی میمان نوازی کیتا سر میمان نوازی نے غلہ ہی ڈتا نے سواری ڈتی نے زاد راہی ڈتا نے جو پتا ہے نا جو یزید فنار تھی گئے اے واپس والے میرے امام نوازی تا میں کوئی پہچانا نہیں بیمار آکھا نوازی لکھ نقابات رہے قاتل تو میرے اکبر دیں چلو میں ویندے قریب ہاں چونکہ ہر بندہ ہر دیک اپن اپنے مزاج ہیں جنہاں ہائے نہیں کیتی انہوں کہیں اور مولد مدہ خان دیا سترہ پسندوں سے وہ اندھے بارے روپوں سے ہر بندہ تھا ایک بندہ پسند نہیں کردہ اوہ میری آخر تک نگاہ کم پہ کر دیئے یقیناً تواری توجہ دوسرا سال ہی دی حکومت دا قابہ جلائیس تیسرا سال ہی بغیرہ دی حکومت دا تاریخ چبنو مید چہرے تھے ایسا سیاہ دھب ہے کہ چہرے تو اتر نہیں سکتا اگر زمانہ تاریخ دیکھے اوہ تیسرا سال کے ترے ٹھجری جمادی اور ثانی یا جمادی اور لول دا مہینہ ایک کمینے مدینے ایسے ظلم دی بنیاد رکھی کچھ گلانیاں نیڑیاں کھول کے نہیں کر سگی نہیں چونکہ مستورات دا ہی مجموع دا میں یقیناً تو سا توجہ نال پہ سن دے تیسرا سال اندی چاہ چاہ حکومت دا این مدینے چاہ سا ظلم کرائے این حکم نتا اشاب خون مارو مسلم بن اقبہ حرامی دیمتیت تیرہ ہزار دلشکر سہدہ نا کوئی دودھ پین دا بچہ نرے این مدینے جنہ ستم کروائے نا سادات وغیرے سادات ایک ہزار صحابی دی بیٹی بغیر شوہر دے مامنی مسجد نبویچ گھوڑے بدھوائے گئے بے شمار لانتے نے سارے آنکھوں لانت کرنی چاہیے دیئے گھبرا کیوں پہ سن دیئے میں کوئی چھوہر نہ بے شمار لانت گھبرای نہ کرو میری گلتے میرا جواب نتا کرو نا ہی رو سمیرتے کوئی اثر نہیں پومنے سارا مجموع اڈے مو کرتے بہر ہوئے باتی مزاک کر رہنے لیکن ستر جڑی تے بولنا ہوئے اس تے بولے کرو غیرت مندوں این ملعون کیا کیتے صحابیاں دے خون نال مدینے دیاں گلیاں بھری کے وانیاں مسجد دے گندگی دے دھیر لگ گئے گھوڑے ہیں دے بدھرن دی وجہ تو ممبر رسول تے شراب پیتا گیا بے شمار لانتے نے این ملعون نے چونکہ جدا وطن تے ولیاں انہا آٹھ ربی الول آئی کیوں ظلم ہوئے آٹھ ربی الول نو ولی آئی جمعہ دے روز آئی پڑھانے لے پڑھ دیں جو خطوے پڑھیں دے پہے ہیں وطن تو چویٹ گئی ہکسو بھی گئی جتنیاں گئیاں جدا غیرت مندہ وطن تے ولی ہے آ بغیر بھرامہ دے کھڑی جا جی آ کھڑی بغیر بھرامہ دے این اجڑ کے ولی سکے بھرار نہ پیچھا تو ادھا تجربہ ہوسی لوگ وینن وطن چھڑینن شفر کرینن دودو سالم بھا دی ولدن بولو ترہ ترہ سالم بھا دی حکیم صاحب بھل دن دادا سالم بھا دی ولدن اللہ نہ کرے کوئی ونے اجڑ ونے توجہ نہ مطن تولے یقیناں وہ دروازی آ کھلے سی اولاد نہ لی پیار کر سی کھانے چنگے کھا سین کربلا چین لٹن سید اکمل زندگی ہو اوہی جے نوطن تے ولیاں غیرت مندوں بزورگ زاکرین پڑھ دیاں علی دیاں دیاں دے گھار پانچ سال دھومو نہیں دکھے جوانی مانو زندگی ہے انہیں پانچ سال آپ نے پکے دی غیرت مندوں زخمی ہیں میری انسانی بچیاں نہ لڑے بچ گیاں کھڑک پیار کرنا جی تو شاہ جی گھار پورا اجڑ بنے لڑے بزورگ چٹیاں داڑی ہیں میری مجلسے چھو میری انسانی دو کم ہونے ہیں یا رومنا یا اللہ دی عبادت حسین بادشاہ کوئی رومنا چونکہ امام حسین عسد دین پر چسارا کوئی بیتے ہیں یہ رومنا عبادت آئی یا اللہ دی نماز یا رومنا صف ماتم بچھ دیئے ہیں حتیٰ کہ ایک اے وی ستر کھڑیے تاریخ ہے جو کہ این آکھائی مدینے چھے ہی جان پیدا پیوند ہے اروہ نامیوں سلے والی ای مدینہ دا اے اتھا نرین جائرت مندوں اے رومنا مٹی تباہ کے ترائے صف ماتم بچھ دیئے ہیں گھار ہیک لٹائی صف ماتم ترائے کیوں بچھ دیئے ہیں بند دروازے ضرورت جو گے کھولے کئی بند کئی توہاں نیڈے والے ہی کھو نہیں بولو نیڈے نن والے اندے دروازے کون کھولے مریان سینی جے تک زندہ رہی ہیں مریان سینی لباس نمیں یا چنگے کھانے بولو کیمتی کھانے نہیں کھاتے جہتا گھار ہی لوٹی گئی ہے اتھے آلیہ سین بھائکے وین کریا دوسری ایسی صف آئی دیڑی کھانے میں لئیتھے کھانے میں لئے اتھے کھانے میں لئے اتھے تُسا سمن گئے ہو تُسا پہنچ گئے ہو اوہائی الیسگردی ما زندگی ہوں نے اچھے دیڑے حیران ہو کے بیٹھے سنو دیو نا تو آدھی بستے سترہ آکھ لے دوسری میرے ویر ہو اُسا پہ ماتم سوال کر سکجئے ہو اشارہ کی تی اتھ اتھ اتھا ایک یا بجائے چونکہ ساری ہیں واقعی بانی ہیں تقریباً چھانتے ایت چاہتا دھو پھولیں دیئے ہیں آئے آئے جدہ دیں لاہے ونیے آ والموکرن دیئے کر بلا در آکھے بطول دا پتر نراز نتھی میں ہون دیں کھڑا کوئی نہیں ہون نوکر دی مجبوری ہے مریہ سینی اے بی بی میری سطر نہیں درجات بلندوں انبابے خادم سان شادے اٹھتری یا لے دے میرا ذاکری دا وائل آئی وہ ایک مجلس پڑھ دے پہنے میرے تو پہلے انہاں کھای ایک دن مدینے یالہ باری تھائی چندرہ آیا تو سا جائے سے آنے لوگانو لفظاں دی تشرید ضرورت ہی نہیں ہوں دی ساری بی بی اٹھیں کے سائے تلے لگیاں گیاں اے بیٹھی رہی بغیر سائے دے پچھے ہاں کیوں نہ آیاں دیاں 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 کیوں ہیں آپ زخمی ہیں اتا چندرہ پہ پہندا ہے سائے تلے آون بی بی اکھے باری سے چندرہ ہے کوئی تیر نہیں مہتا وارش دیتاں ایک دست ایک ہاں نال تیر لگ دی رٹھے مہتا ہے گہرت مندان دوسری صف دے بعد اے تیسری صف اوہ وچھ دیئی حویلی تو بیر دیوار نال بیہ چونکہ اٹھتی ہجری چھ آمد علی زین اللہ بے دین دی تری اٹھت ہجری اچھ بن دین پنجی سال پنجی سال نہ دا بڑڑا میں وین دے قریب آگی امام محمد باکر دی عمر آمد ستونجہ ہجری ستونجہ ہجری اے بن دیئے چھ سال تقریب پیو کریں دا وین پتر دے دھائی لوگانو آن دا جدہ پردے دار آنی ہے نالی سین کولو بی بی ڈسے آبھرا دی غربت شام سنیا دیتا نے ایک بندہ ہونے پہنچے ہوسا کے تو تخ دے نشیاں چھ مصروف ہیں تو شراب دے نشیاں چھ مصروف ہیں مدینہ جڑا کم بنی حاشم پہ کر دیں یاد رکھیں جڑا کم اکبر دی برچی نہیں کی تھا وہ سجاد دا رومنہ پہ کر دیں جڑا کم حزائن دی ہیں تیرہ ضرمہ کرنا آئی وہ بھین دی مجلس پہ کر دیں یاد رکھیں وہ مدینہ مدینہ نہیں ریا لوگ تھا سمجھ رہے ہیں پہچان گئے ہیں یہ سدہ مسلم بن اکبر نو ایک آئی زہاق بن قیس فہری اے وی اے دی پولیس دے انچار جائیں دوسرے مسلم بن اکبر حرامی اینو تیرہ ہزار دلشکر لتس آدھے وان مدینہ شب خون مارو سید وسد پہن کوئی بچے دودھ پیندہ زیتنا نڑاوے غیرت مندوں اے لشکر گھینکے انو سدہ سا آدھے جینو گورنر بڑاو نہیں بڑا جینو معذول کر نہیں کر لیکن یاد رکھیں اے میرا ہیک نکہ جیہ کم کر ہی ظالم دی نگاہ چھوٹا جیہ کم بھائی سادات دے گھار اجڑ گئے عزت والے مومنوں اے تیرہ ہزار دلشکر وین پہ شروع کر دا اے لائے کے مدینہ علی سمت پہاڑی سلسلے میں واقع ہر ردی ایک سطر پڑھن لگا ہیران نامی پہاڑی نال انہاں ڈیرہ لائے شراب دیاں میفلندہ اے نکاد پی ہوندے ناچ موسیقی دیاں میفلندہ انتظام پی ہوندے انہاں چو ایک سپائی ہے جنہ نام عبداللہ سمین دا پترے یاد ہے میں تُراں میرے دل اچھ خیال ہے کلمہ رسول دا پڑھ دیو نا پڑھوا کلمہ رسول دا پڑھنا لا الہ الا اللہ لٹنیاں نبیدیاں دیاں جڑیات بدھی بیٹھے کھول میں چار وین کرن لگا پریشان ہوکے نہ سنی یاد ہے بھائی جان جیسے لے میں تُرایاں نا میں کیا کیوں میں سجاد نوسنی یادیمہ ایتھو میں اگر ہوئے نا انہاں کمینین پتہ نا لگے ڈسہ کہنوں یاد ہے میں چکر کٹے سامنے میں رٹھے اسی یا پنجاسی سال دا بھڑھے تھوڑی تلے آس آئے سامنے دنبیاں دا ریوڑے یہ روندہ کھڑے یاد ہے میں قریب آیاں پہلا وین کی تس ہولے ہولے کتھاں کھڑے ہیں پہاڑی دنال یاد ہے پہلا وین کی تس روک یاد ہے کائنا دیاں دیاں رول کے مرملے نہ تیری جتی بازار نہ مہندی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی جڑے حیرانوں کے بیٹھے دے دیو تو آرے سامنے کھڑا پڑ دا ٹیلی وین تے نہ کھڑا پڑ دا مٹھیاں دے بھائے کے رومانہ لے مومنوں یاد ہے میں کنڈ پیچھی آیاں ڈوجہ مین کار کیا دے کیویں نٹاو سیاں پھرا مریدہ ری آئے پھینڈے دی رہی بھلا ہوئی بھلا ہوئی اوکھی سترتی آگیاں اوکھی سترتے سپاہی آدھے میں کنڈ پیچھی آیاں بدن تبردیس یزید فائدہ سپاہی چادر دی اندروں ڈوئے آت غیرت مندہ امدہائیس اتے چادرائیس کوئی میں نو پہچانے نہ خیرت مندوں جدہ این سلام والا ہے ایروپیئے این تھوڑی تو چاہے متھا آسا تو تھوڑی متھا چاہ کے این دی آلے پاس سے ڈٹھاس بدن تبردیئے این دی آلے پاس سے ڈے کیا دے شرم نیوی آدھا ولیندہ سلامے لٹیندہ برکے یزید فائدہ سپاہی تسا کربلا چھوسائن مارے تسا اکبر مارے آن محمد کاسے مارے یہ سمیتھ گیا ہے کوئی یہ ہونا دے مندن والا غیرت مندوں آدھا کیوں آدھا گولین آدھا سجاد نو جاننے آدھا یو کوئی جیوان دے کابلے آدھا کیویں آدھا ان لٹینے پنجی سال بڑھڑے بھلا ہوئی بھلا ہوئی سین پرسہ کبول کریں کولائے آدھا جا جا ہیک میرا پیغام دے آئے ٹھیک ہے میں لٹنہ لیا نال اوہ میں ایک تیرہ ہزار کمینے لٹنے انہیں شب خون مارنے سجاد لٹے آویس انہیں نو تاکی دے تُساں گھار لٹنے تُساں ڈودھ پیندہ بچہ ہی نہیں زندہ رکھنا کربلا تُدھے نقصانو سیس سجاد نو سنے ہا دے آدھا دین آدھا دین ہی لہانوالائی منت لانی لان تو پہلے پہلے سجاد نو میں دے پیغام دے کیڑا پیغام اونو آنکھے رات دے لان تو پہلے پردہ دا رلا جنگلے چمو کاروان نیتا کربلا بھولو ایسی اوہ میں دارین قرمان کرا میں پورا مضمون ہی ایک ستر وستے شروع کی تم تو آرہ حکم آئی پڑھنا تو میں کچھ اور جانا ہوں عبداللہ آدھا سجاد نو سنے آدھے غیرت مندوں دنبیاں چھوڑی تیس آدھے جنت مل دیئے غیرت مندوں نے ٹور پھیے اسی پنجاسی سال نہ بھڑھڑا کتنا بھج سگدہ آئی کتنا ٹور سگدہ غیرت مندوں بالے قدم چائے اس کائیوے لے بہ ویندہ آئی کائیوے لے اٹھیندہ آئی اکمل جدہ اٹھیندہ آئی سجاد کونو آئی دے دی لہندہ پی آئی سجاد نماز دی تیاری کرن وستے اٹھیندہ پین اٹھے بیبیاں نماز وستے تیارین قدمتے دھائے کیا دے دے دی دی اجڑن دے واسطے ہون رون امیدارین قربان کران امام اندے کانتے ہاتھ رکھے چاچا جی سید فرمایا ہر کوئی منہ کرے تو میں کوئی منہ نہ کر دو دے میرے نال بہے کے رونہ میں آدھے مولا گل ساری ٹھینک میں اکھی نالوے کھایا تیرہ ہزار پہ گھائرہ تھی جنہ شب خون مارنے لٹیاں ویسے نادی علی پڑھ کے سجاد ایک کھاتے چاہ سوڑ نفیے دو جا ہتھ با کردے مونڈے ترکھائیں شام دوے لے دروازے تیاں کھڑیں سجاد بی بیاں دا نا نہیں چاہیا جو وقت تھوڑا ہی روکیا دا آئے میں دے لٹیوں پردہ دار نہیں لٹیوں پردہ دار اندھی یہ گل مکی ہے نہیں بھے لگے ہو تسے لگے ہو خیر ہے تسے میرے بات پڑھنے انتظار آئی گل میں دی سنیں تری انتظار ختم کریں میرے شام دے لٹیوں پردہ دار گوھر کریں میرے دو شام دے لٹیوں پردہ دار غیرت مندوں ہر بھی بھرکا چاہیے سجاد کولوں آ لیا کھڑیاں دیا رودہ کیوں ہیں حکم کا راہ سامات شام مند غیرت مندوں بزرگ جاکر پڑھ دیا کائن میں سردہ کھس کائن یمن دا بزرگ پڑھ دیا آخر تے آئیے غازی دی بھیڑھ ہیک دی یا ڈودھیں یا ہیک پتر دو مسلم دیاں بھینہ نئی زندگیہ ہوئی کولا کیا دیا چھو حکم کار میں کن ونڈنہ آئے ہیک ہیک ہے سیادہ دے کوفے د دری میل فاصلہ جنگل جس لگی وانیں آدھیں کڈ ام والڈنہ آدھے جہ دے مختار دی شاہی دے زمانہ آوے تحریر لے خریتی ہے بچے نو سڈس آدھے رستے تیوانج میں کوئی گزرے انہاں دے کول پچھے جڑا مختار دی شاہی دے زمانہ آوے ایک پیغام دے میں بھائی ندیم گزر گیا ویلا گلیاں دے موڑ کٹیں دے این پہلا موڑ کٹائیں ماں پچھا موڑ کے ڈٹھے پتر نہیں بولیا نہ ماں بولیے پتر ماں دمون ڈٹھے جڑے چپکار کے بیٹھے سن دیو دوسرا موڑ ولیے ماں پچھا موڑ کے ڈٹھے پتر چپ لگائے تیسرے موڑ دمون ڈٹھے پتر نے ماں دے قدمتے ہاتھ رکھے اماں پچھا کیوں میں دیاں دیئے میں رسول دی قبر نال گال کرنی چھتے موڑتے رو کیا دیئے راجنوں میں دھیاں وات رول گیا نی بھلاوی 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 میں نے پتہ ہے این ستر تک لوگ صرف سترہ سمجھے دن اگلیاں سترہ مرییاں اوکھین جتھا ہی پڑا ہے قیمت میں لیے غیرت منداؤں پردہ دار جنگلنج بچہ مانال غیرت منداؤں گزر گیا زمانہ چھتے مختار تختی آئے چڑ چڑ دے قاتل مارن پہلا او ماری اے جائے علی دی دی دا برکا لوٹے دیڑے اباس دے ماتمیوں ناوستے سترے بھلاوی چھے قاتل ابراہیم دے ہتھیں سر ڈتن اد ابراہیم سر لائیوال سجادنو آنکھ رونا میں تخت آگئی اس توری ستری طوری ناوکر کل جھانگا لیں کوئی نہیں اے آدھے میں گھوڑا بھجائے نال فوجین سپائی آدھے جنگل دے دامانی چو گزریاں رشتے تیڑی ٹیک بچہ جے دہا نال چھوٹی جائی گندری پیرے تیزخہ میں نالین کوئی نہیں آدھے میں ڈٹھے بچہ میں نواندھوے کے جنگل چو بھج پیئے آدھے میں گھوڑا بھجائے بچہ نظر نہیں آیا آدھے میں خون قطریت آیا میں ڈٹھے بچہ جھاڑی نال لکوئے تیرے کو لوہے دا جگرے کانڈ کر بھائے آدھے میں کول آیا میں آکھیں ڈر لائی میں محمدہ کلمہ پڑھ دا آدھا راج نوے سالوں جدہی لٹیا ہے بھلاوی 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 سیدادہ جی بسم اللہ قرآن اپا ہاتھ کھول دے ہاتھ کھول دے مجھے جنہیں بیٹھ ہاتھ کھول دے بس آئے بیٹھ بیٹھ دے ہاتھ کھول دے جنہیں بڑھ دے نو ساتھوں دیے بنوانا غیرت مندوں جنہاں بیمار گال سنی بچے رنے جھاڑی نال چھپا کھڑے مختار دا سپائی سمیج گئے جیڑا در ہوئے کوئی رل ہوئے سائیہ دیں گھولے تو دھاک نتس بچے دے کولا کھڑے قدم پچھا بھرین دے بچے در نہ منجے آدھے بچہ گھبرا نہیں مختار دی فوئی دا سپائی جیڑے سپائی دا نہ ہے جھاں گالے ہو گڑڑی سر چھوڑیے سے اگہ ودیہ گالے چمائی پاکے دے ساتھ دے ساما ماغی ہے اور میں دارین کو ڑان کرا بسم اللہ قرآن جوانیہ مانو زندگیوں نے سچ نے ساما ماغی ہے تڑپ گئے پریشانی واد گئی پیرانتے بہت سے دکھتے تھے مختار دی کیڑی بھینے جیندہ پتر آدھے چاچے نروہ میں رولوے سیدہ نوکرنو ماما ودہ سرین آدھے نرازنو میں شہزادہ کونے آدھے میں ابباس دہ بھڑیاں غیرت مند آدھے بچہ آدھے میں گھڑڑی ڈکھا جڑی ہانا لائی وطہ کوئی امیرے جہ دی آئے نہ نکل سی بچہ دے میری غربت مزاک نہ کر آدھے میں گھڑڑی چاہیے جھنگا لے بچہ رو در یہ میں کھولیے سونے چاہ دی لائی ویچ درختہ دے پتیاں میں کہے کیا ہے آدھے چھوٹیاں بھینہ دی خوراک لائیوہ آلہ کے مہلے اس جنگا لیتنا علماء آلہ 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 ویچھایا خالق کی کہنات اپنے دربارے آریچ منظور دمکبول فرماوے اجدی مجلس پاک وصدقہ بھائی سجاد حسیند برادر بزرگوار انہ دے بڑے بھائی جناب ملک ریاض حسیند مالک درجات بلند فرماوے بیماری کربلا دا صدقہ انہ دے والد محترمہ انہ دے والد بزرگوار مالک صحت کلی عطا فرماوے ایک مومن بیمار فیصل عباس آئی سی یو لہور اچھ ہسپیٹل اچھ ایڈمیٹی حسنہ پریشنی